والے لوگوں کی تقدیریں بناتے ہیں تقدیریں قسمتیں بناتے ہیں قسمتیں اللہ والے یقین نہیں ہے نا سن پران پرکتوں میں حضرت عیسیٰ چاہتے ہیں اللہ نہیں ہے نا عیسیٰ حضرت عیسیٰ پیغمبر بن باپ کے بیٹے کماری مریم کی شہزادے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جن نے تین دن کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا جب ان کی ماں پر الزام لگایا نا ماں پر ارے مریم اگر کسی کماری بچی کو حمل ٹھہر جائے تو محلہ گاؤں کیا اسے زندہ رہنے دے گا نہیں نا حضرت مریم کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب حمل ٹھیرا جبریل آئے کہا انہیں حضرت مریم کی آستی میں پھونک مارا اور یہ کہا کہ مریم اللہ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا صاحب سو طرح قرآن شریف میں آیت موجود میں حافظ نہیں ہوں اس لئے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں تو حضرت مریم کا ماذا اللہ اللہ کی پناہ مجھ کو تو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ مجھ سے بچہ پیدا ہوا جبریل نے کہا اللہ یوں ہی چاہتا ہے دمکیا آستین میں حمل ٹھیرا حضرت مریم کو اب جب پیدائش کا دن آیا تو جب سے بچہ ٹھیرا پیٹ میں پیدائش تک تک پورا شہر تھو تھو کرتا رہا انگلی اٹھاتا رہا یہ ہے وہ ہے پھلا ہے ڈکا ہے جب پیدائش کا وقت آیا اللہ نے ان کے دل میں لقا فرمایا مریم فلاں پہاڑی کے دامن میں چلی جا اور ادھر میرا بندہ پیدا ہوگا وہ گئی بیت المقدس پاس پاس ادھر گئی تو پہاڑی کے دق پر بیٹی جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ان کی الفاظ بھی قرآن موجود ہیں اے کاش میں اس گھڑی سے پہلے مولی بسری ہو جاتی مجھے موت کیوں نہیں آگئی درد تکلیقہ انہیں احساس ہوا تب یہ کہنے لگنی ہو قرآن نے یہ جملے بھی نوٹ فرمائے اور اسے حافظ کو پڑھنا پڑتا ہے تالی کو پڑھنا پڑتا ہے اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی کمزور تھو پیدائش کے وقت ایک عورت کو کچھ عورتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں کوئی عورت نہیں تھی اکیلے حضرت مریم تو حضرت جبریلائی اور انہیں کہا مریم بھوگ لگ رہی ہے ایک سوخا سا پینڈ تھا کھڑا ہوا خجور کا پینڈ موٹا تگڑا تندرست تھا لیکن سوک گیا تھا رب نے فرمایا مریم اڑھ کے کھڑی ہو جا اس پینڈ کو پکڑ کے ہلا ایک تو ایسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اٹھ نہیں پا رہی ہیں اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کھڑی ہو جا اور اس پینڈ کو ہلا اگر کوئی یہ پینڈ لگایا ہے آپ نے درخت لگایا آپ پودھاروں پر کیا ہے جب تک وہ مضبوط نہ ہو جائے کوئی ایک ہاسے اکھار سکتا ہے لیکن اتنا موٹا ہو جائے پینڈ یہ سامنے پینڈ ہے اس پینڈ کو سب ملکے ہلا یہ ہلے گا ہلاک بتاؤ کوئی ہلا سکتا پینڈ کو لیکن اٹھی وہ ہلانا تو کیا تھا ایک بہانہ تھا حضرت مریم نے اسے تچ کیا اللہ کی شان دیکھیں اور ایک ولیہ کے ہاتھ کی برکت دیکھیں اگر سوکھے پینڈ کو مریم جیسی ولیہ ہاتھ لگا دیں تو سوکھا پینڈ ہرا بھرا ہو جائے تچ کیا پینڈ ہرا بھرا ہوا پھول پتیاں آئیں پھل آئے پک گئے گرنے لگے کتنی دیر میں ایسے پکڑا اور چھوڑ دیا اتنی دیر میں تو ساکی تعلیہ کیوں تبنجنیہ جبریل آئے ان میں پھوکر ماری پانی کا چشمہ نمبر بار بار فرماتے ہیں فکولی وشربی وقری اینا اس چشمے سے پانی پیو یہ خجوریں گر رہی ہیں ترو تازائی سے کھاؤ اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اب ان کو حکمہ مریم اپنی رڑکے دیکھے آبادی بھیجا اپنے گاؤں میں اب وہ لے کے چلیں اب یہ در ستا رہا تھا لوگ پوچھیں گے کس کا بچہ ہے کس کا بچہ ہے تو کیا جواب دوں گی اللہ نے کہا تو منت مان لے مریم کی میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا ان کی شریعت میں یہ تھا چپ رہنے کا روزہ قرآن شریف میں موجود ہے یہ جب لے کے چلیں پورا شہر امر آیا مریم کس کا بچہ کس کا بچہ کس کا بچہ وہ کچھ ہی نہیں بولتی بچے کو لیے اپنے گھر کی طرح رواں داوان گھیر لیا پورے ہو تھا تمہاری ماں نہیں تھی ایسی بری تیرا باپ ایسا نہیں تھا تُو ایسی کیسے نکل گئی یہ سب بکتے جاتے لوگ گھر میں پہنچی حضرت عیسیٰ کو پنگھوڑے میں لٹا دیا جب بہت ہو گیا لوگوں کا الزام تو تیور غزم میں آیا حضرت عیسیٰ کا تین دن کی عمر مفسرین فرماتے ہیں آپ نے داہنی ہتھیلی کو گال کے نیچے ہی رکھا تین دن کا بچہ اور شانے بینیازی کے ساتھ فرماتے ہیں اور پوچھنے والو کار کھول کے سنو انی عبداللہ آتانی القتاب وجانہ نبیہ جب یہ انفارمیشن دی حضرت عیسیٰ نے سب چکرے تین دن کا بچہ ماں کی پاکیزی کا خدبہ پڑھا اور اپنی ماں کے برات کا اعلان کیا تو عرض کرنے کا مطلب میں نے ساتھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے بیٹے وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا نبی کیا کر سکتے ہیں ولی کیا کر سکتے ہیں آؤ دیکھو قرآن شریف اٹھائیے فرماتے ہیں اِنِّي اَخْلُقُ لَكُم مِّنَ التِّين قَحَيْعَةِ التَّيْرِ فَانْفُخُوا فِي فَيَكُونَوْ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاُبْرِعُ الْأَكْمَحَا وَلَا بَرَسَا وَاُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاُنَبْدِوكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ یہ لوگ کہتے ہیں ایک سننی لوگ تو صرف واقعات ابے اتنی آیتیں پڑھے کان کے پردے پھڑ دائیں وہ ابھی سمجھتے ہیں کیا ہے اپنے آپ کو ابھی ہمیں حدیث ایک نہیں پڑھی ہے ہم قرآنی آیات پیش کر رہے ہیں رات بھر بولنا پڑھے تو قرآنی آیات سے بولیں گے ولیوں کی شاہ سنو کیا کہتے ہیں عیسیٰ اِنِّي میں بے شک میں اَخْلُقُ لَكُم مِّنَ التِّين مٹی سے چڑیا کی مورد بناتا تھا ہم بھی جب چھوٹے تھے تو چکنی مٹی لے کے آتے تھے کبھی کبوتر بناتے تھے کبھی مرگی بناتے تھے اس کے ساتھ اس کا انڈا بنا کے رکھتے تھے کھیلتے تھے لیکن وہ مٹی کا ہی ہوتا تھا لیکن حضرت عیسیٰ کہتا ہے میں بناتا ہوں مٹی سے پرندوں کی مورد اِنِّي اَخْلُقُ تو اس کے بات کیا فرماتے ہیں فَانْفُخُو فِي پھر میں اس میں دم کرتا ہوں پھونک مارتا ہوں ہم لوگ مل کے پھونک مارے نا تو مٹی کا بنایا ہوا کبوتر ایک سنٹی میٹر نہیں کھس گئے لیکن یہ عیسیٰ پیغمبر کا دم ہے دم یہ ان کا دم ہے جن کے دم میں دم ہے فَانْفُخُو فِي پھر میں اس میں دم کرتا ہوں فَيَاکُونَ وَتَحِرَمْ بِعْزِنِ اللَّهِ تو وہ مٹی کی چڑھیا جو ہوتی نا وہ زندہ ہوکے اُڑنے لگتی ہیں اچھا ایسا بابا اگر آ جائے آپ کے یہاں کیا نا روگاں حضرت محید دین محید دین اگر محید دین پور میں ایسا بابا آ جائے تو مہاشا کتنے ہوا رہے نہیں آ رہے اس کے ہوں گے ارے مٹی کی چڑھیا بنا کے زندہ کے اُڑا دیتا ہے روز دعوت ہے صبح مرگا دو پار میں بکرا اور شام کو دو لطیب بریانی حضرت حضرت کی اللہ کبھا چبھا زندہ بھا زندہ بھا یہی ہو گئے نا میں براتا ہوں میں دام کرتا ہوں چڑھیا اُڑنے لگتی زندہ بھر گئے وَأُبْرِهُ لَكْمَحَوَلَا بَرَسَا میں مادرزاد اندوں کو اچھا کرتا ہوں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں وَأَحْيِ الْمَوْتَ بِعْزِنِ اللَّهِ اور سنوہ بڑے اللہ والوں کو رب نے پاور دیا ہے ان کی ٹھوکر لگ جائے نا تو مردہ زندہ کے بیٹھ جاتا ہے اُحْيِ الْمَوْتَ بُعْزِنِ میں بنا زندہ کرتا ہوں احییٰ وہ نہیں اِن ہی میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اُحْيِ الْمَوْتَ بِعْزِنِ اللَّهِ اور اسی پہ بس نہیں وَأُنَبِّوْكُمْ بِمَا تَاقُلُونَ میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کے آئے گا تمہاری توند میں کیا تشریف رکھتا ہے وَمَا تَدَّخِرُونَا فِي بُعُوتُكُمْ اور تمہاری امی نے پتیلی میں کیا بنا کر چھپا کر رکھا یہ بھی بتا دوں کتنا بڑا باوہ ہوگا ایسی کوئی آدمی جو ہے ایسا دعویٰ کر لے تو اس کی بھی زندگی کے بارے نہیں ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ اس کی بننا کی پوچھو مت لیکن میں پاور بتانا چاہتا ہوں ولیوں کا پاور یہ ہے ہر نبی کے ولی کا پاور اس کے نبوت کے پاور کا ہی اکسے جمیل ہوتا ہے ہر نبی ہمارے نبی کے امت میں آنے کا متمنی سب سے امپورٹنڈ سب سے پاورفل ہمارا نبی تو ہر نبی کی امت کے ولیوں سے زیادہ پاورفل ہمارے امپوری کی امت کے یہ اولیاء ہیں ان کے اندر وہ دم ہیں تو ان کے درے دہلیز پر آیا جایا کرو مگر شریعت جیسے بتاتی ہے ویسے آیا جایا کرو چلتے چلتے پھر میں کہوں گا پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہو اگر اس کو چھوڑا تو تمہیں کوئی نہیں بخشبائے گا کبھی نہیں خبول کریں گے حضرت مخدوم الاولیاء اس لئے کہ جو اللہ کا نہیں مانتا ہے یہ کبھی قبول کریں گے اس کو یہ چکرم متر ہے نا بھائی سائی کہ پھلا مہاں صاحب نے بتا دیا پھلا نہیں پیزا کچھ رہے سب جھوٹا وعدہ ہے جھوٹا اگر نماز نہیں پڑھ گئے نا یہ بالکل قبول نہیں گئی گوث کا فرما میں نے سنائے دیا فرماتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اگر مر جائے تو مسلمانوں قبرستان میں دفر نک کے جائے اس سے بڑھ کے ثبوت کا چاہیئے تین منٹ رو باقی رہ گئے یہ جنتیں بناتے ہیں جنتیں بغداد مولا جب حاصل ہوا میں تو دریائے دجلہ پہ گھومنے نکلا گئے تو وہ ساری باتیں جو پڑھی تھی نا سبھی آدھا گئی کہ بہلور دانہ جو ہے یہی جنت بنا رہے تھے امام بخاری اسی ریت پہ پڑھتے تھے غوث پاک جنید بغدادی سری سکتی حضرت شبلی معروف کرخی یہ سارے بزرگوں کی مزارات مولی پہ ہیں سب وہی ریت پہ اگر کہ بخاری کا دورہ کرتے تھے مسلم شریف کا سہائے ستہ کا بڑھتے تھے یاد کرتے تھے اسی ریت پہ ہم گھنٹوں گھومتے رہے ہیں اسی ریت پہ اور تخیلات کی دنیا میں وہ ساری باتیں دماغ میں ایک بیرول دانہ بھی یہی جنت بناتا تھا اللہ کا دیوانہ بندہ ان کا مزار ماشاءاللہ بہت ٹوٹا پوٹا مزار ہمارے ہندوستان میں کیا ماشاءاللہ مزار کیا جلبیں ہیں ہمارے خاجہ کا مزار آکھے دیکھئے سرکار عزت دیکھئے مخدوم پاک کا دیکھئے کیا قیمتی قیمتی مزار بنائے مگر ان کا مزار یقین مانئے دیوار بھی ٹوٹی ہوئی اور چھت بھی ٹوٹی ہوئی سرکار ابو بکر شبلی کے مزار کب یہی حال ہے یہ کنڈیشن ہے ہم نے ان کے فرامین پھر عمل نہیں کرتا جنت بنا رہے تھے اللہ والے زبیدہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی تھی نا کہا کیا بنا ہے بابا جنت بناتا ہوں جنت پیچھو گے ہاں بالکل پیچھیں گے کتنے میں کہا چار چار دینار میں یہ چار لیجئے اسی محل پر جو ریت کا گھرہوڈا منایا تھا اس پر زبیدہ کا نام لکھ دیا یہ زبیدہ کا محل ہے حارون رشید نے کہا پغلا گئی ہے چار روپے ستین آس کر دیا تمہیں یہ آنکھ سے دیکھتا نہیں تیرے کو یہ مٹی کا گھرہوڈا مناتا ہے پغلا بولا آدمی ہے اس کے چکر میں آنکھ نہیں چار روپے تم نے خراب کر دیا کہا کوئی بات نہیں کہیں رات میں سوئے تو دیکھا جنتی جنت میں جا رہے ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں نظر پڑی کہ ایک بہت بہت خوبصورت محل ہے اس محل پر جو ہے زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا بڑے خوش ہوئے ہیں دوڑے جلدی سے کھٹ جائیں گے بیگم کے محل میں گیٹ پر ہے کدے چلے آیا ہے میری بیگم کا محل ہے چھپ چاپ چلا جا سیدھے تیری بیگم دنیا میں ہوگی یہاں تو ہی زبیدہ کا محل ہے آنکھ کھلی تو اب کس کے باپ کو نید آتی جاگتے رہے صبح ہوئی کہا زبیدہ ارے چلنا جلدی جلدی چلنا وہاں کہا بابا شام میں آتے ادھر شام کو لے کے گئیں جلدی سے پہنچے جنت بنا رہے تھے حضرت بیٹھے بیٹھے ریت کا گھر ہوں دا سلام علیکم بابا کیا بنا رہا ہے جنت بنا رہا ہے حارون رشید نے پیچھا بابا بیچو گے کہاں بیچیں گے کیا پیسہ لوگے کہاں ہارون رشید تیرے پوری حکومت کا آدھا حصہ لوں گا تب دوں گا ابھی کل تو آپ نے چار میں دیا کہاں مشٹر وہ کل کا معاملہ تھا اب تم دیکھ کیا رہے ہو نا اس لیے قیمت زیادہ ہوگا تو یہ گزارشات تھی نمازیں پڑھئیے جھوٹ مت بولیے حلال روزی کھائیے کوئی شخص مرز سے نہیں مرتا ہے کتنا بڑا بیمار ہو جائے بیماری سے نہیں مرتا ہے جو اللہ نے متعین کیا جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پہ موت آتی ہے تو اس لیے حلال روٹی کھاؤ لکمے مشکوق بھی موں کے اندر مت لے جاؤ تاکہ نسلیں ٹھیک پیدا ہوں حرام کھانے سے شکلیں نہیں بگڑتی ہیں نسلیں بگڑ جاتی ہیں نسلیں بچاؤ اپنی نسلوں کو اور اپنی بچیوں کو کالیج انورسٹی اسکول چھوڑنے کیلئے جایا کرو اسکول تک اور واپس لینے کیلئے جایا کرو اور موبائل کی دادی امہ مد دیا کرو اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جب تک ان کی شادیاں نہ ہو جائیں اور جب بھی ان کے پاس موبائل آئے تو ان کی چیکنگ کیا کرو یہ کیا دیکھتے ہیں ورنہ اس وقت سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا حضرت کوئی تعویز بنائی ہے بیٹے آپ کوئی تعویز کام نہیں کرتی ہے استغفراللہ ربی من کل زمبی و عطوبو علیہ السلام علیکم موسیقی موسیقی